بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو سٹوڈینٹ سکس کلاس اردو یکسا کوبین صاحب 2022 کے مطابق پنجاب کرکلم اور ٹیکس بک بورڈ اور کو اب نے سٹارٹ کیا تھا آج ہم سٹارٹ کریں کہ ہمارا محول اور آلود کی سب سے پہلے الفاظ دیکھ لیتے ہیں عوامل جس کا معنی ہے اسباب وجوہات معقول مناسب وافر زیادتی مقدار میں زیادہ ہونا انتظام بدلہ شعور اگاہی جاننا تلف قسم کھانا خدا کی یا کسی اور کی سوگنت لینا میرے پاس مشکل لفاظ کے پہنی ہے یہاں پہ لفاظ یو اینیس کے مہنی ہے کئی سو سالوں سے قرائے عرض دنیا زمین مفید فائدہ مند تمانیت اتمنان اشرف المخلوقات تمام مخلوق میں سب سے افضل مرد انسان موضوع بہتر سازگار موافق انواح اقسام تلف کرنا ضائع کرنا قویت سمات سننے کی صلاحیت فضائلود کی ہوا میں شامل گندگی کیمیکل کیمیاوی اشیا چیزیں شے کی جمع بلواسطہ وسیلے یا ذریعے سے پھلنا پھولنا پرورش پانا تافون بدبو خوشگوار اچھا روحانی روح سے متعلق روزروشن کی طرح خلا واضع سوتی آواز سے متعلق سرائط کرنا جذب ہو جانا عوامل اسباب بجوہات پاکیزہ صاف علودہ خراب نہ خالص بروے کار لانا عمل میں لانا وبا ہوا سے پھین لے والی بیماری دریافت اجاد ابھی پانی کی اسابی دماغی ٹرافک گاریا ٹائ فائٹ ایک طرح کا بخار خدشہ شک دو چار ہونا سامنا کرنا نا خوشگوار نا پسندیدہ فطری صلاحیت قدرتی خوبیا نیکس میں پاس خلاصہ دیا ہوئے ہیں زمین اور محول کا گہرہ رشتہ ہے خوشگوار محول انسانی صحت پر اچھا اور نا خوشگوار محول بورا اثر ڈالتا ہے محول سے مراد ہمارے گیرد بجود تمام اشیاء ہے جیسے انسان، ہیوان، پرندے، درخت اور بے جان چیزیں وغیرہ گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہے پورا کرکٹ کے ڈیر گندے بانے کے جواہر مکھیوں، مچھروں اور جراسموں کے گھر ہے سائنس کی ترقی کی بدولت ہمیں محول کا شعور آسل ہوا ہے حیزہ، ٹائی فائیڈ، پولیو اور کئی دوسری بیماریاں جراسم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ہمیں اپنا محول اور دیگر مطلقہ چیزیں صاف رکھنی چاہیے تاکہ ہم بیمار نہ ہو گندے پانے سے ابھی مخلوق، پرندوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا ہے شور کی الودکی، سوتی الودکی کہلاتی ہے مشینوں اور ٹریفک کا شور انسان کے اصاب کمزور کر دیتے ہیں فضائی الودکی گاریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے دوے سے پھیلتی ہے جس کی محول کو صاف رکھنے کے لیے اپنے اردگرد صاف رکھیں فیکٹریوں کو رہیشی علاقوں سے دور منتقل کریں دوہ چھوڑنے والے گاریوں کی وجہ سے سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہے ایسی گاریوں کو بند کیا جائے تاکہ محول ساس اترا رہے درخت لگانے سے محول خوشگوار ہوتا ہے محول اچھا ہوگا تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور معاشرہ بیترکی کرے گا نیکس میرے پاس آوال آتا ہے محول سے کیا امراض ہے جواب ہے جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کے اردگرد کی تمام اشیاں مثلا انسان، ہیوان، چرند، پرند، درخت اور بے جان اشیاں سب مل کر مکمل محول ترتیب دیتے ہیں الودکی کسے کہتے ہیں؟ محول میں مزدر صحت اوامل کا شامل ہونا الودکی کہلاتا ہے الودکی کی کتنی اقسام ہے؟ نام تحریر کرے الودکی کی تین بڑی اقسام ہے اب یہ الودکی، سوتی الودکی اور فضائی الودکی درختوں کے کیا فائدے ہیں؟ درخت محول دوست ہوتے ہیں یہ الودکی کام کر کے محول کو خوشگوار بناتے ہیں درخت ہمیں اکسیجر فرام کرتے ہیں درخت ہمیں چھاؤ دیتے ہیں درختوں سے پالس، سبزیاں اور جریبوٹیاں حاصل ہوتی ہیں گندکی کے ڈیر کیا نقصان پہنچاتے ہیں؟ گندکی کے ڈیر بیماریاں پھیلاتے ہیں سوتی الودکی کا کیا نقصان ہے؟ سوتی الودکی کی وجہ سے قوت سماعت متاثر ہوتی ہے لوگ انچا سنینے لگتے ہیں لوگوں کے مزاج میں چچرہ پن آ جاتا ہے اور لوگ کئی طرح کے اصابی امراض میں مبدلہ ہو جاتے ہیں درزر کے تفصیلی جواب دے محول ہماری زندگیوں کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟ محول پاکیزہ، صاف سترہ اور خوشگوار ہو تو انسان خوشی اور اتمنانیت محسوس کرتا ہے لیکن اگر محور الودہ اور خراب ہو جائے تو انسان مسرد اور روحانی خوشی کی بجائے دوک اور مسئبت میں مبدلہ ہو جاتا ہے الودکی کی کیا وجہات ہے؟ گندہ پانی، ٹرافیکہ شور، گاریوں اور ٹیکیوں کا دعا کورا کرکڑ الودکی کی وجہات ہے نیکس آپ نے درزر جواب کا انتخاب کرنا ہے درخت ہمارے لیے ہے فائدہ مند، بیماریوں کی بری وجہ ہے مکھیا، مچھر، انسان خود بناتا ہے اپنا محول، اچھا محول انسان کو رکھتا ہے صحت مند، گندگی کا بیماریوں سے تعلق ہے براہ راس، قوت سماعت پر اثر انداز ہوتا ہے شور، کرونا کی وبا پھیلی، وائرس سے الودکی کی بر اقسام ہے تین نیکس میرے پاس آپ نے خالے جگہ فیل کرنی ہے خوشگوار، محول، انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے ہیزا، ٹائفائٹ اور پولیو وغیرہ جیسی بیماریاں مختلف بکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے سپریے کی مدد سے ہم جراسیم کو تلف کر سکتے ہیں الودہ پانی بھی پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے شور کی زیادتی کی وجہ سے سوتی الودکی پھیلتی ہے دھوے کی وجہ سے فضائی الودکی پیدا ہوتی ہے نیکس میرے پاس جملے آپ نے بنانے ہیں اثر آپ کو میری باتوں کا اثر نہیں ہوا محفوظ خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں بیمار کی دیکھ بال کرو خراب محول صحت کو متاثر کرتا ہے صحت مند انسان ہر کام کر سکتا ہے جراد فضاء میں مذر سے جراد کا ہونا فضائی الودکی کہلاتا ہے نیکس اب ہمیں گفتگو آپ کی خیال میں الودکی کی کونسی قسم انسانوں کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے بحث کریں میرے خیال میں الودکی کی تینوں اقصام انسان کو نقصان پہنچاتی ہے الودکی کی ہر قسم انسانی تین کے لئے خطرہ ہے ہمیں چاہیے کہ محول سے ایسے نصر کو ختم کرے جو الودکی پھیلا رہے ہیں درختوں کے کم یا زیادہ ہونے سے آب و ہوا پر کیا اثر پڑتا ہے دلائل دے درختوں کے کم ہونے سے محول میں خوشگواریت، ٹھنڈک، اکسیجن اور خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے درختوں کی زیادتی کی وجہ سے محول صاف سترا اور فضاء صاف رہتی ہے درخت ہم اکسیجن فرام کرتے ہیں درخت محول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں درختوں سے الودکی کم ہوتی ہے لفظوں کا خیل ہے لفظ فضاء سے شروع اور علف پر ختم ہوتا ہے آپ ایسے کم از کم تین الفاظ بتائیں جو فیض سے شروع اور علف پر ختم ہوتے ہیں فنا فدا فکرا یہ فیض شروع ہوتے ہیں اور علف پر ختم ہوتے ہیں نیخیدی متلازم الفاظ کو آپ نے تحریر کرنا ہے الفاظ ہے حسبتال متلازم الفاظ ہے ڈاکٹر نرس دعا مریض متلازم الفاظ ہے مراد کہ حسبتال میں کون کون سے مین کام ہوتے ہیں بزار بزار میں دکانی ہوتی ہے گاک دکاندار اور چیزیں ہوتی ہیں فوج توپ کمانڈر تربیت تیارے مسجد صفے محراب نمازی ازان سکول سازہ سہن کتاب طالب علم نیسی جی متاجہ بالا سبق کو سامنے رکھتے ہوئی سبق آپ نے اخلاصہ لکھنا ہے تو وہ سخلاصہ عامی سبق کے شروع میں دیکھ چکے ہیں نقصہ متاجہ بالا سولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پیراگراپ کی تلخیص کریں میں نے آج تک کوئی مرگی ایسی نہیں دیکھی جو مرگ کے سوا کسی اور کو پہچانے اور نہ ایسا مرگ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرانے کی تمیز کی نداغاش دور سنبال کیجئے برسو ہتیلیوں پر نگاہیے لیکن کیا مجال کے آپ سے ذرا بھی منوس ہو جائے میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ مید رگائے بیٹھا ہوں کہ میری دہلیز پر قدم رکھتے ہیں مرگ سرکس کے توتے کی مانت توپ چلا کر سلامی دے گے یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹے گے اور مرگیں اپنے اپنے انڈے مجھے سوم کر الٹے قدموں واپس چلی جائے گے تاہم پالتو جنوے سے خواہ مخواہ شہرن حلال ہی کیوں نہ ہو توقعنے کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی چیز کو چھوڑی سمجھ کر بدگنے لگے اور مہینوں کی پرنوے شعب درخت کے باوجود مخص اپنی جیلی تاثب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسہ تصور کریں تلخیص آپ نے لکھنے یہاں مرگی سوائے مرے کے کسی کو نہیں پہچانتی وپالتو جنوے کی طرح مالک کی وفادار نہیں ہوتی اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ حلال ہونے کی بنا پر مسلمانوں کو اپنا خون کا پیاسہ سمجھتی ہے اور تاثب رکھتی ہے نیکسہ لکھنا کسی چیز کی خوبیوں اچھائیوں یا خوبصورتیوں کو اس کے محاصن کہتے ہیں کیا آپ نے کبھی فطرت کے کسی نہایت خوبصورت نظارے کا مشاہدہ کی ہے اس کے محاصن تحریر کریں جواب ہے میں روز صبح کی سیر کرنے قریب بھی باغ میں جاتا ہوں صبح کے وقت جو فطرتی مناظر میرے مشاہدے میں آتے ہیں وہ بہت حیران کرنے ہیں صبح کے وقت ٹھنٹک ہوا محول کی کچھ گوارت میں اضافہ کرتی ہے درخت اور پتے دولے ہوئے محسوس ہوتے ہیں پھولوں پر شبنم کے کتروں موتیوں کی طرح چہکرے ہوتے ہیں محول میں گلاب اور موتیوں کی کچھ پورچی بسی ہوتی ہے درختوں پر بیٹھے خوبصورت پرندے اور ان کی بولیاں محور کر دیتی ہے گھری ہری گاز پر چہل قدمی طبیعت میں سکون پار دیتی ہے مشرق سے صورت کی کرنے نمودار ہوتی ہے تو محول سنہرا ہو جاتا ہے اور میں گھر لوٹ کر آتا ہوں سوچر بتائے درخت کیوں ضروری ہے درخت ایک سیجن فراہم کرتے ہیں اور درجہ رہت کو موتدر رکھتے ہیں کیرے مکورے ہمیں گیاں نقصان پہنچاتے ہیں کیرے مکورے فصلے کھا جاتے ہیں دیمک لکری چار جاتی ہیں مچھر ملیریا اور دیگر مماریاں پھیلاتے ہیں ٹھہرر بتائے جراسیم کو کیسے مارا جا سکتے ہیں جراسیم کو سپری ادویات کے ذریعے مارا جا سکتا ہے آبی لودکی کیسے پیدا ہوتی ہے کارخانوں کا کیمیکل زیادہ پانی ندی نالوں اور دریاؤں سے جا ملتا ہے نیس کے ویسے آبی لودکی پیدا ہوتی ہے بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے محول کو ساس اترا رکھ کر بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے یہ تو میری آج کی ویڈیو میتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رہے جاتا اللہ حافظ تب تک رہے جا سکتا ہے